موسیقی 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 سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ بچوں کے اہل خانہ کی دعائی پولیس اٹھارہ بچوں کی بازیابی میں ناکام رہی پیشرفت ریپورٹ پہ اطراف بار بار حکم کے باوجود بچوں کو بازیاب نہیں کرایا جا رہا ہمیں پیشرفت چاہیے کچھ بھی کریں بچوں کو بازیاب کرائیں عدالت کا پولیس اور ایف آئی اے کو حکم نیب کے ہر شہر کے برے حالات ہیں نیب والے صرف دفتروں میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں تفتیشی افسران تفتیش کے اہل نہیں ہیں نیب انکوائریز میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ نے نیب کے کلاس لے لی ڈی جی نیب سندھ پندرہ فروری کو طلب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارس نیب والے دو دو سال انکوائریز کرتے ہیں نتیجہ زیرو ہوتا ہے تاخیر کیوں ہو رہی ہے ڈی جی نیب بزاہتے کچھ سیاستدان ای سیل کے حوالے سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کیوں انہیں بیرون ملک جانے میں اس قدر دلچسپی ہے بہت سے ارکان بیرون ملک کا کامے اور رہاش رکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئی سوال کیا ملک سے محبت کرنے کے دعوے کرنے والوں کی کسرت سے بیرون ملک کے دورے نہیں رکھتے کیا کوئی شخص اس معاملے پر وضاحت کر سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدایت اتفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ای سیل میں موجودہ نام نکالنے سمیت کابینہ سترہ نکاتی اجنڈے پر غور کرے گی وزیراعظم کے تمام وزراء کو حاضری یقینیں بنانے کے اہدائے کوٹ لقپت جیل میں قید نواز شریف سہل خانہ پاتھی رہنماؤں اور کارکنان کی ملاقات امیر مقام کی تنقید عمران خان اپنے اجنڈے سے پیچھے ہٹ گئے وہ جن شرائق پر آئے اس پر یوٹرن لے لیا بلے پر مہر لگانے والے اب شریف برادران کو یاد کر رہی ہیں نواز شریف اور دیگر رہنماؤں جلد جیل سے باہر ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات مکمل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا فامولہ تیپ آ گیا پارلیمان کمیٹیوں کی سربراہی حکومتی عرقین کے پاس رہے گی انیس کمیٹیاں اپوزیشن کو اکیس حکومت کو ملیں گی سپیکر اصد کے سر فائنانس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے بلاول بھوتو کا نام خارج آمول کمیٹی کے چیئرمن کے لیے تجویر ملک بھر میں شدید سردی کاراچ پہاڑوں پر برفباری اور بالائی علاقوں میں بارش اس کردو کپارہ منفی چودہ تک گر گیا پنجاب اور بلوجستان میں بھی سردی متعدد شہروں میں دھن کے ڈیرے کراچی میں ایک بار پھر تھنڈی ہوائیں چلیں گی موسم سرد اور خوش ہو گیا ہائی لینڈ مجاری ایشین جونئر ٹیم سکواش چیمپنشپ میں پاکستان کی تیسری کامیابی گرین شرٹس نے ایک اوریا کو شگز دے دی چوتھے راؤنڈ میچ میں پاکستان آج بھارت کے خلاف مدے مقابل ہوگا پاکستان ٹرکٹ کی تاریخ کے پہلے کپتان اور عظیم ٹرکٹر عبدالحفیز کا یوم پیدائش گوگل کا ڈوڈل کے ذریعے عظیم ٹرکٹر کو خراج تحسین باکسنگ لیجنڈ محمد علی کا یوم پیدائش بیس سالہ کریئر میں چھپن مقابلے جیتے سیتیز نوک آؤٹ سکوڑ کیا دیکہ کو خراج تحسین ریاست کینٹکی ائرپورٹ کو محمد علی سے منصوب کر دیا موسیقی